26 ترمیم آئین کا حصہ بن گئی چیف جسٹس کی تیوناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا عمل شروع پارلیمانی لیڈر سے سپیکر قومی اسمدی نے کمیٹی عرقان کے نام مانگ لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل ہوتے ہی وزارت قانون سے تین سینئر ججز کا پینل طلب کیا جائے گا کمیٹی ججز کے پینل میں سے چیف جسٹس پاکستان کا انتخاب عمل میں لائے گی چیف جسٹس اور پاکستان کا انتخاب اب پارلیمنٹ کرے گی نئی آئینی ترمیم کے بعد اب چیف جسٹس پاکستان کا انتخاب سینئرٹی کے مطابق نہیں ہوگا تین سینئر ججز میں سے کیا جائے گا چیف جسٹس کے نام کا فیصلہ بارہ رکنی پارلیمانی کمیٹی دو تہای اکثریت سے کرے گی بارہ رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں تمام پارلیمانی جماعتوں کی متناسب نمائندگی ہوگی آٹھ ارکان قوم اسمبلی چار سینٹ سے ہوں گے چیف جسٹس پاکستان کے حدے کی مدت تین سال یا ریٹارمنٹ کی حد 65 سال ہوگی قوم اسمبلی میں 26 بھی ترمیم کی تمام شکعیں ایک ایک کر کے منظور کی گئیں ایوان میں 225 ارکان نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا سینٹ میں 65 ارکان نے ترمیم کی حمایت کی دونوں ایوانوں سے اپوزیشن کا ووک آؤٹ صدر مملکت آج آئینی ترمیم پر دستخط کریں گے سینٹ میں آئینی ترمیم کے حق میں پیپلز پارٹی کے 23 مسلم لیگ نون کے 19 جمعیت علمہ السلام 5 بلوچستان عمامی پارٹی کے 4 متحدہ قومی موومنٹ 3 عمامی نیشنل پارٹی کے 3 بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے دو سینٹرز نے ووٹ دیا مسلم لیگ قاف کے ایک نیشنل پارٹی ایک اور چار آزاد سینٹرز نے ووٹ کاسٹ کیا قوم اسمبلی میں آزاد ارکان ظہور قریشی مبارک زیب اورنگ زیب کھچی چودری عثمان نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا تیہ ہو گیا پارلیمنٹ بالا دست ہے یہ صرف آئینی ترمیم نہیں تفاق رائے اور یک جہتی کی مثال ہے وزیراعظم شہباز شریف کا آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد قوم اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کہا اب محلاتی سازشوں کے ذریعے حکومتوں کو گھر نہیں بھیجا جا سکے گا بینظر بھٹو شہید اور نواز شریف کا قاب پورا ہو گیا وزیراعظم نے بلاب البھٹو اور ملانا فضل الرحمان کا اہم کردار ادا کرنے پر شکریہ ادا کیا آئینی ترمیم کی پہلے مسودے میں جمہوریت کا قتل کیا جا رہا تھا آئینی ترمیم میں کارٹ چھانٹ کی گئی ترمیم چھپن میں سے بائیس شکوں پر لائی گئی ایک جج سے حکبران دوسرے سے اپوزیشن گھبرا رہی ہے آئینی ترمیم کو شخصیات کے تناظر پہ یرغمال نہ بنا جائے مولانا فضل الرحمان کا قوم اسمبلی میں اظہار خیال مولانا نے سود کے خاتمے کی ترمیم کی منظوری پر اہوان کا شکریہ دات کیا ملک میں کالا سامپ افتخار چودری والی عدلیہ ہے ججز کے تقرری جوڑی شریقہ نہیں بلکہ پارلیمان کا کام ہے بلابل بھٹو کا قوم اسمبلی میں خطاب کہا آمریت کی کامیابی میں صفحہ اول کا کردار عدلیہ کر رہا یہ بھی کہا کہ آئینی ترمیم بل کا کامیابی میں سب سے اہم کردار مولانا فضل الرحمان کا ہے سیاست میں اپنے والد کے بعد کسی کو مانتا ہوں تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے نواز شریف کا قوم اسمبلی میں مختصر خطاب کے دوران منظوم تفسرہ اہوان میں اظہار خیال کے دوران شیر سنایا مولانا فضل الرحمان نے مسکرا کر نواز شریف کے پڑھے شیر میں غلطی کی نشانتے ہی کر دی کی وزر داخلہ موسن نقوی کی چھبیسویں آئینی ترمیم بل کی منظوری پر قوم کو مبارک بات وزر داخلہ نے آئینی ترمیم کی حمایت پر جے ایوائی سربرا مولانا فضل الرحمان اور اتحادی جماعتوں کے قائدین کا خصوصی شکریہ ادا کیا کہا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم جمہوریت کی فتح ہے مولانا فضل الرحمان کا مصبت اور تاریخی کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا چھبیسویں ترمیم کی منظوری پر سیاسی قیادت کی قوم کو مبارک بات وزرالہ پنجاہ مریم نواز کہتی ہیں آئینی ترمیم عمام کی آواز سب سے بلند ہونے کا واضح پیغام ہے وزرالہ سب نے کہا کہ چیئرمن پیپلز پارٹی کی انتھک کوششوں سے ترمیم منظور ہوئی اتفاق راہ پیدا کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری نے قائدانہ کردار ادا کیا شرجی المیمن نے کہا کہ آئینی ترمیم کے لیے انتھک محنت کرنے پر چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں وزرالہ بلوچستان کی بھی آئینی ترمیم کی منظوری پر بلاول بھٹو زرداری کو مبارک بات سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق نظر سانی درخواست مصرط کر دی ٹی وی پر بات کرنے کے بجائے مو پر بات کرنے والے کو پسند کرتا ہوں چیف جسٹس قاضی فائزیزہ کا حامد خان سے مقالمہ ایسے شخص کے سامنے دلائل نہیں دے سکتا جو ہمارے خلاف متحصب ہو حامد خان کا جواب چیف جسٹس نے کہا کہ میں آپ کو دلائل کیلئے مجبور نہیں کر سکتا پی ٹی آئی کی نظر سانی درخواست تینوں ججز نے خارج کی سپریم کورٹ پر دورانے سماعت آئینی بینچ کا تذکرہ مسابقتی کمیشن سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں یہ سوال ہر روز اٹھے گا کہ کیس آئینی بینچ سنے گا یا آئینی بینچ وکیل فروغ نسیم بولے سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں جسٹس آئی شاہ ملک نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیئے اب آپ جانے اور آپ کے آئینی بینچ اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی میں مزید توسی کر دی گئی قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی تاہکم سانی جانی رہے گی جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کا اطلاق سیاسی قیدیوں سمیت عام قیدیوں پر بھی ہوگا وزیرالہ خیبر پختونخواہ کو اشتہار قرار دینے کی کارروائی کا آغاز تحریک انصاف کے رہنماوں کے خلاف لانگ مارچ توڑ پورٹ کیس اسلام آباد کی انصداد دشرت گردی عدالت نے علی عمین گنڈاپور کی مسلسل ادم پیشی پر ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر رکھے ہیں عدالت نے سماعت 21 نومبر تک ملتبی کر دی ساوک صدر ڈاکٹر آریف الوی کا ڈینٹل کلینک سیل کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت سندھائی کوٹ میں درخواست گزار کے وکیل انور منصور اس پی سی اے کے وکیل کے دلائل مکمل عدالت نے کلینک ڈی سیل کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا پنجاب اسمبلی سے منظوری کے بعد دفعہ 144 لگانے کے ترمیمی ایکٹ کا گزٹ نوٹیفکیشن جاری ڈی سی کو تیس دن تک دفعہ 144 لگانے کا اختیار مل گیا نوٹیفکیشن کے مطابق ہوم سیکریٹری سوبے میں نوے دن تک دفعہ 144 لگا سکے گا نوے روز سے زائد دفعہ 144 لگانے کی منظوری کابینہ دے گی بجلی کے بل تاخیر سے جمع کرانے پر جرمانی کی پالسی تبدیل نیپرا نے مقررہ تاریخ کے بعد جمع ہونے والے بلز پر آئیت جرمانہ سلیپس میں تبدیل کر دیا تاخیر سے بل جمع کرانے پر پانچ اور دس فیصد جرمانہ ادا کرنا ہوگا مقررہ تاریخ کے تین دن بعد ادائیگی پر بل کا پانچ فیصد سرچارچ لگایا جائے گا تین دن سے زیادہ گزرنے پر دس فیصد سرچارچ آئیت کیا جائے گا بختاور بھٹو زرداری کے ہاں تیسرے بیٹے کی پیدائش بختاور بھٹو نے انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے خوشخبریز شیئر کی کہا بیس اکتوبر دوہزار چوبیس کو تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی صدر مملکت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی مبارک بات لاہور میں گرد و غبار کے بادل چھا گئے دنیا بھر میں صوبائدار الحکومت آلودہ ترین قرار ایک یو آئی دو سو چالیس ریکارڈ کیا گیا پاکستان کی آلودہ شہروں میں دوسرے نمبر پر ملتان دو سو اکتس پشاور دو سو سولہ ایک یو آئی ریکارڈ اسرائیل کا ایرن جوم ایرانی حملے روکنے میں ناکہ ایران کی جانب سے مزید حملوں کا خطرہ امریکہ نے اسرائیل میں جدید ترین انٹی مزائل سسٹم نصب کر دیا امریکی وزیر دفاع لائی ڈاسٹن کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس انٹی مزائل جلد آپریشنل کرنے کی صلاحیت موجود ہے امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ نے رابابا اسرائیل کو تھارٹ سسٹم عملے سمیت بھیجوانے کا اعلان کیا تھا اسرائیل کی حمایت کنیڈین وزیر آزم کو مہنگی پڑی ونکوور میں ریسٹران میں بیٹھے جسٹن ٹوڈو کو عوامی احتجاز کے باعث اٹھ کر جانا پڑ گیا مظاہرین نے غزہ میں فلسطینیوں کے قتلیام کے خلاف نارے بازی کی امریکہ میں صدارتی الیکشن کے لیے مہم میں تیزی آگئی سابق امریکی صدر اور ریپابلکن امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم کا انوکھا انداز اپنا لیا فاسٹ فوڈ کے معروف پرانٹ کی آؤٹ لٹ پر برگر بیچنے لگی قضافی سٹیڈیم کے اپگریڈیشن پراجیکٹ نے سپیٹ پکڑ لی بیسمنٹ کی تکمیل کے بعد فلورز کی تعمیر اور سٹیل فکسنگ سٹرکچر کا کام تیز چیئرمن پی سی بی محسن نقوی کا سب سویر قضافی سٹیڈیم کا دورہ انکلوجرز کی اپگریڈیشن تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا محسن نقوی کی پراجیکٹ پر کام کی رختار مزید تیز کرنے کی ہدایت کہا پراجیکٹ کو ریکارڈ مدت میں مکمل کریں گے پاکستانی تنساز رمیز ابراہیم خان مسٹر یونیورس بن گئے امریکہ میں مقابلے میں گولڈ میڈل جیت لیا رمیز ابراہیم نے منس فیزیک کیٹیگری میں گولڈ میڈل حاصل کیا پروفیشنل ایتلیٹ کا عزاز بھی حاصل کر چکے پرمیئر فوٹبال لیگ کے سنسنی خیز مقابلے جا رہی لیورپول فوٹبال کلب نے چلسی کو دو کے مقابلے میں ایک گول سے شکست دے دی پانچ ٹیبل پر لیورپول سر فیرز چلسی چھٹے نمبر پر ہے بلائے میکسیکو کی سڑکوں پر نکل آئیں سالانہ زومڈی واپ میں نوجوانوں کی عجیب و غریب خوفناک ملبوساک میں شرکت موسیقی